ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں واپس جاپور آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہم لوگ پنجاب ننپور صاحب آئے ہوئے تھے شادی کے لئے لاسٹ لوگر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس جاپور اور پاپا بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں نانا کو لے کے جا رہا ہے نردر ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہے ہم نے جب آئے تھے ہم نے ان کی ٹکٹ ہم نے ساتھ ہی میں بک کروالی تھی کہ واپسی پہ ان کو ساتھ لے کے آئیں گے کیونکہ ہم سے مہین پڑھتی ہے دھوپنے نکلتی ہے تو تھوڑا تھا کہ سردیوں کے دو تین مہینے وہ ہمارے پاس جاپور میں ہی رہ لیں گے یہاں پہ تھنڈی کم پڑھتی ہے دھوپ دیلی نکلتی ہے تو رات کے سفر کر کے ہم لوگ مورننگ میں پہنچ گئے جاپور بہت ارلی مورننگ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف ارلی مورننگ گھر پہنچنے کا ایک فائدہ ہوا کہ ہم نے اچھے سے ریسٹ کر لی اور پھر نہاں دھوکے فریش ہوکے بیک فاسٹ کیا اور ندر کے پاپا تو چھائی پی کے چلے گئے تھے سبجی منڈی اور وہاں سے آئے تب تک میں نے پرانٹھے وگرہ بنا لیے تھے تو انہوں نے پھر وہ کھائے اور پھر سب لوگ سونے لگے پاپا بھی سو رہے ہیں اور ندر اور اس کے پاپا بھی ریسٹ کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ ساگ کی پریپریشن کر رہی ہوں آج میں مرانے والی ہوں سرسوں کا سار اور اس میں میں ایڈ کروں گی پالک میں دو ہی چیزیں ایڈ کرتی ہوں کافی اچھا بنتا ہے اگر آپ میں اس کی فل ریسپی دیکھنی ہے تو میری چینل پہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے میں اس کا جو پین کر دوں گی اس کو دسکرپشن باکس میں یا پھر کومنٹ باکس میں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو کافی اچھا بنتا ہے یہ اور ہمارے پنجابیوں کے تو یہ ونٹر سپیشل ریسپی ہوتی ہے آگے ہم نے ریسٹ کیا جلدی اتنی جلدی آنے کا ریسن یہی تھا کہ ہمیں واپسی کی ٹکٹس مل رہے تھے دیوالی کے کارن کافی بیزی تھا ہم دیوالی وہاں پہ بنا سکتے تھے بھر یہ تھا کہ ڈیوٹی بھی جانا تھا ان کو واپس اور پھر واپسی کی ٹکٹس جو ہیں وہ بہت ہی ویٹنگ آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے ہم نے یہی سوچا کہ دیوالی سے دو دن پہلے ہم لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں تھوڑی گھر کی بھی پریپریشن کر رہیں گے دیوالی کے لیے ریڈی کر لیں گے گھر کو اور پھر دو دن بعد دیوالی تو ہے ہی تو اس لیے ہم لوگ پھر جلدی ہی آ گئے تو ابھی ان کی چھوٹیاں چلی رہی ہیں ہم گھر پہ سپینٹ کریں گے دیوالی کے لیے گھر کو ریڈی کریں گے تھوڑا وہ جو سمان ہے مارکٹ سے لانے والا وہ لے کے آئیں گے اور پھر اچھے سے دیوالی منائیں گے موسیقی موسیقی اور ابھی میں ساکھ کٹی رہی تھی تو اتنے میں یہ اٹھ کے آ گئے تو میں ان کو بولنے لگے کہ تھوڑا سا لسن چیل دیجئے یہ بول دے ہاں تو تو یہ فیٹ کر رہی تھی کب یہ اٹھے اور اس کو میں کام پہ لگاؤں تو میں نے بولا نہیں جلدی کام ہو جائے گا کیونکہ لسن جو ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا جب میں بول کرتی ہوں تب بھی اٹھ کرتی ہوں اور بعد میں دھٹکے کے لیے بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے تو بس پھر یہ پانے بھی کے لگے کام پہ اس کے بعد میں ساگھ رکھ دیا تھا اور اگن میں دیکھیں یہ ہو گئی دیوالی کی چکمت لائٹنگ لگ گئی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کل پھر چھوٹی دیوالی بھی ہے نہیں آج ہی ہے آج چھوٹی دیوالی ہے اور کل پھر دیوالی ہے تو یہ لائٹنگ لگ گئی ہے اور اچھا لگ رہا ہے ہماری بیلڈنگ میں بھی لگ گئی ہے لائٹنگ میں نگت دیکھا ہے نانا کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھا لگ رہا ہے اس کو لائٹنگ میں گئی ہے اور کل پھر چھوٹی دیوالی گئی ہے مجھے لاتنگ دیوالی ہے مجھے لائٹنگ ممممممم عی transform مخصر خدا خدا ڈاب ڈاب ارسوه ای نیش ای با بڏ ای بار اپ بار اپ بار گفد تک چکا کہنی تکا어야یم تکا خلاپی در اندئر nogہ 일 اللہ 喝 بلہا ہممہ udعای ف���es گے آوچہ نادر نے تھوڑا سا پلے کیا اور پھر وہ سو گیا اور میں نے اس ٹائم کا فائدہ اٹھا کے فٹا فٹ رنگولی بنائی اور میرے حسبر نے دیئے نکالے اور ہم دیئوں کی پریپریشن کرنے لگے کیونکہ ایبننگ میں پھر دیئے جلانے ہوتے ہیں اور ایبننگ کا ٹائم ہے جو بہت جلدی جلدی نکل جاتا ہے تو اسی لئے ہم نے آفٹنون کا ٹائم پہ ڈھیٹ سارا کام نے اپٹا لیا کیونکہ نادر بھی سویا ہویا تھا اور ورنہ پھر وہ ہمیں ڈسٹرپ کرتا رہتا ہے تو پھر دیئے وغیرہ سارے انہوں نے اندر کلین کر لیے تھے میں نے ایکچولی پینٹیٹ دیئے ہیں لازٹ ٹائم بھی جلائے تھے وہ تو وہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو واش کر کے تھوڑا دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اور پھر ان کو میں تیل وغیرہ ڈال کے رکھ لیتی ہوں باتی وغیرہ پرپ کر کے رکھ لیتی ہوں تیل میں ڈال کے تاکہ ایزلی پھر جلدی سے ہم ایوننگ میں دیئے جگہ پھائیں ایوننگ کے ٹائم پوجہ کرنی ہوتی ہے تو کافی بیزی ہو جاتا ہے پھر میں نے جلدی جلدی رنگولی بنائی اور رنگولی کے لیے میرے پاس سٹینسل ہے لیکن وہ ملا ہی نہیں میں نے اتنا ڈھونڈا اس سے کام تھوڑا اور ایزی ہو جاتا اور جلدی جلدی رنگولی بن جاتی پتہ نہیں دیوالے کی صفائی کرتے وقت میں نے کہاں پہ رکھ دیئے میرے پاس دو تین سٹینسل تھے پھر میں نے ہاتھ سے ہی فٹا فٹ بنانے سٹارٹ کی اور جو میرے من میں آتا ہوں گیا میں بناتے گئے میں نے بولا چلو شب ہوتی ہے دیوالی تو جب یہ دیکھو میں لاسٹ والی ابھی بنانے لگی ہونا رنگولی تو میرے ہزمن کو سٹینسل بھی مل گیا یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا کریک ہو گیا ہے سائٹ سے دیکھتے ہوں اس سے کیسے بنتی ہے رنگولی تو یہ یہ بھی لے کر آگئے کہ لوگوں یہ بھی مل کے ابھی کیا فائدہ ہ�이 تو میں نے باہر بھی بنا دی تھی رنگولی اندر بھی بنا دی تھی اور پھر رنگولی سے فری ہو کے میں نے پھر چائے بنائی اور یہ ہمیں گفٹ آیا ہوا تھا تو میں نے چلو چائے کے ساتھ سنیکس اپن کرتے ہیں اور پھر چائے انجوائی کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ چائے انجوائی کر رہے ہیں یہاں پھر میں ان کے ساتھ مستی کر رہی تھی یہ دیکھیں ایکزیکٹ کیمرے میں آپ کے موں کے انسائٹ جا رہا ہے یہ میں دینے تو نہیں والی تھی ان کو لیکن جب انہوں نے پھر ایسے موں اپن کری لیا اور من کر گئے ان کا کھانے کو تو میں نے دے ہی دیا کافی اچھے سنیکس تھے یہ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دورن لگایا دورن لگانے میں بھی آج ہم لوگ لیٹ ہو گئے اگر ہم یہاں پہ ہوتے تو کافی اچھی پریپٹیشن ہو جانے تھی وشادی کی وجہ سے جب ہم چلے گئے تھے تھوڑا سا ہمارا جو اسمار کام ہے وہ ڈلے ہوتا گیا تو پھر میں نے پتے لے سامنے بچوں سے یہ ہمارے گھر کے سامنے ہے نا گھر تو وہاں سے اشوکاٹری کی یہ پتے لیے ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں دوسرے پتے تو آپ اشوکاٹری والے بھی لگا سکتے ہو پیچھے تو آم کے پتے لگاتے ہیں پر آم اگر نہیں ملتا ہے تو اشوکاٹری بھی بولتے ہیں شب ہوتا ہے تو اس کے پتے آپ لگا سکتے ہو تو یہ پھر ہم نے طورن لگایا اور اس کے بعد پھر ہم پوجہ کرنے کی پریپریشن کرنے لگے کیونکہ ہم نے کرنے تھی پوجہ اور ندھر بھی اٹھ کے آ گیا تھا جلدی جلدی سے پھر میں ریڈی ہوئی اور ریڈی ہو کے پھر ہم نے پوجہ کی تیاری کی موسیقی 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 ایسا ہماری کاندر با جانے گیار چھو نادر مانو مو رکھو دیدی کھا گیا آو شید دیدی کھا گیا ایسا ہماری کچن جو لیلو آجو آہ hu مانو میکنgram �를 دیدی Futuvžش تین مولد ایساہ موسیقی 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 ہمارے سے چلائیں گے تو اپنے کے ساتھل کا خون بھی آنے لگ گیا اور مہر کو بھی تھا کہ نیچے جانا ہے شیوائے کی اتھر بہا تھا 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 ہو رہی ہے تو پھر میں اس کو لے کے نیچے چلائیں گے چلائیں مختلف کیوں چلائیں گے چلائیں گے ایسا شاہ کار نوٹ ساکتے ہیں اس میں نہیں شاہ کار نوٹ ساکتے ہیں اس میں کہے کر رہا ٹھٹا ہاں ٹھٹا ہاں اور یہاں ماں لاکھیں أمان شاہ کار نوٹ بھی اس میں جان رہا ہے شیوائے گار جان رہا ہے شیوائے گار جان رہا ہے شیوائے گار وہ اوپر پٹا کے سلا رہے نا وہ دیکھ رہا تھا نا ان کو اور ڈر تا بھی ہے پھر رکجا اتھے بھی کیا ہو رہا ہے اتھے اچھے ہو رہے پٹا کے دیکھو پاپا آ دیکھو دیکھو اوپر چلا رہے ہو پٹاکے تھلے کوئی نہیں ہے نگر کو ملنا تھا شیوائے سے تو وہ پھر جلدی سے بھاگ بھاگ کے گیا شیوائے کے گھر اس سے ملنے دن میں ایک مار تو اس نے یہاں پہ آنا ہی ہوتا ہے سب لوگ اس سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں تو جب بھی ہم کہیں بھی جاتے ہیں تب بھی راستے میں وہ یہی بولتا ہے کہ شیوائے گھر جانا ہے تو یہاں پہ یہ دیدیز کی فرینڈ آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ فوٹو شوٹ چل رہا تھا تو انہوں نے ندر کے ساتھ بھی فوٹوز کلک کیے اور پھر ندر گیا ملنے شیوائے کے ساتھ اس سے مل کے پھر ابھی وہ جا رہا ہے باہر اپنے پاپا کے پاس کی پاپا باہر کھڑی ہے اچھا لگ رہا ہے میں کہ پتے ہیں چلا کہ آپ بنا دیا اچھا بنا ہے اچھا بنا ہے اچھا بنا ہے چلو بائے کرو دیدی نو بائے کر دو بائے کر دو ندر کو جانا تھا شیوائے کے گھر تو اس کو شیوائے سے ملا کے اب ہم واپس جا رہے ہیں پریا کے گھر اور وہاں پہ تھوڑے سے پٹا کے چلائیں گے وہ بہت ڈر رہا ہے پٹا کے نہیں چلا رہا ہے وہ اور اپنے پاپا کوئی بول رہا ہے کہ آپ ماں چلاو نانا چلائیں گے ان کو تو دیکھنے ابھی کیسے انجھوائے کرتا ہے وہ چلانے تو اس کو نیچے رکھ لو ایک منہ دیکھ لیدہ ہوں گا بائے کر دو بائے کر دو اور یہ ہے ہماری ویلنگ کی لائٹنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھئے اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں گھر گھر جائیں گے اور جا کر بنائیں گے کھانا ابھی کریں گے ڈینر اور ندر کے لیے گفٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کو گفٹ بھی ملنے والے ہیں تو اس کے بائے بہی بول رہے ہیں اس کو کہ اب گھر چلو تمہیں گفٹ دیتے ہیں تو پھر وہ بڑے اچھے سے آرام سے آجا پھر کہ پاپا گانا نہیں لانا کیا دے پھر کہ پاپا سے گفٹ لے گا only coco melon پاپا only coco melon only coco melon تو پھر کہ پھر کیا ہے پھر اور گفٹ ڈینر گفٹ نادی جو گیفٹ میں لگا نادی جو گیفٹ میں لگا شنکت ب Lightning شنکت بکشتRaf ند kişi شنکت بکش سکتر شنکت بکشتر اووووو